مل کر دا پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کر تو آپ ساب خیریت سے آؤں گی میرا نام وجہت اور میرے ساہر میرے ایبو ندیم تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے جی کار مینفیکچرنگ پلانٹ ٹور آئی تنگ یہ ٹاتا گئے تو مل کر دیکھتے ہیں بہت تا ایکشیٹمنٹ ہو رہی ہے ٹاتا؟ ہاں جی دیکھتے ہیں جی وجہات مل گئی ہے اس کا منفیکٹرنگ جہاں پہ گاڑییں چھوڑی ہیں بانتی ہوں در کا فل ٹور ہے تو بینہ کسی تیاری کی ویڈے دیکھتے ہیں بہت اسائیٹمنٹ ہو رہے ہیں کہ گاڑی بانتی کی ایسے ہے تو انڈیا میں ہی ہے دیکھتے ہیں گگن چودری کا ویڈیو رینیل مل جائے ہیں ڈسکرپشن میں تو سٹارٹ نوشہ دوستو میرا نام ہے گگن اور سواکت ہے آج کس ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس چیز کی جو کی مطلب میرے کومنٹ سیکشن میں ڈونڈنے جاؤں ہوں تو بہت مل جاتی ہے میں کومنٹ سیکشن میں شرچ کرتا ہوں پلانٹ ویڈیو، فیکٹری ویڈیو، پلانٹ ویڈیو تو بہت سارے کومنٹ مل جاتے ہیں اور کافی لامبے عرصے بعد میں فائنلی ایک اچھا موقا ملا آپ کو ایک پلانٹ ٹور دینے کا فیکٹری ٹور دینے کا کہ کیسے ایک رو مٹیریل جو ہے اس سے ایک کار بن جاتی ہے یہ پورا پلاٹ ہے بڑا ہے اچھا بڑا ہے یہاں سے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے رو مٹیریل سے کار بنائی جاتی ہے یہ کافی شورز ہون رہے ہوں کیونکہ میں فرس پروسس کے پاس ہوں لیکن پروسس دکھانے سے پہلے آپ کو میں کوئی دکھاتا ہوں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے آگے کی ویڈیو سمجھنا چھے بڑے پروسس ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہوتی ہے بلانککیں جو وہاں پہ ہوگا جو بھی میٹل آتا ہے اسکی کٹائی ہوتی ہے میٹل کٹا بیٹا جاتا ہے اس کے بعد میں ہوتی ہے سٹیمپنگ اس کی کٹیروڑ میٹل ہوتی ہے اس کو شیپ میں لائے جاتا ہے دروڑی کی شیپ بھییا جیسی بھی شیپ ہے اس کی شیپ میں لائے جاتا ہے اس کے بعد وہ جاتے ہیں ویڈ ہوتے ہیں ویلڈ ہونے پر وہاں پہ آپ کو پتائے کیا ہو رہا ہے شیپ جو ہے ایک ساتھ ویلڈ کی جاتی ہے جس سے آپ سے ارنج کیا جاتا ہے ویلڈنگ ہونے کے بعد اس میں پینٹ کیا جاتا ہے ابھی پینٹ جو ہے پینٹ کے ساتھی میں جیسے ہی پینٹ ہوگے گاڑی باہر آتی ہے اس کے بعد میں اس میں چیزیں انسٹال کرنے شروع کر دی جاتی ہے اور وہ انسٹالیشن میں انکلوڈ ہوتا ہے انجن پلس کامپننٹ جو بھی آپ دیکھتے ہو ویلڈ دیکھانے جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فائنل چیک ہوتا ہے اور انجن سٹارٹ کیا جاتا ہے بریکز ویل آlائمینٹ سب چیک کیا جاتا ہے تو یہ پر آسی چلتا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہے یہ کتنا بڑا پلانٹ ہے پیچھے آپ دیکھ رہا ہے وہ ہے کوئل میٹل جو ہے جو رو میٹیریل آتا ہے وہ یہ سٹاک کرتے ہیں صرف دو تین دینوں کے لئے مہینے بڑ کے لئے نہیں کرتے ہیں ایک دو دینوں کے لئے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ یہاں پہ رہے گی تھوڑا سمیں ہو سکتا ہے وائی سوپر نیچو کیونکہ میں نے یہاں پہ سیفٹی سٹینڈر کے ساتھ سکتا ہے شور بھی ہوتا ہے مشینوں میں شور ہے نا بجب یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے بھی سپلایر ہوتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو وہاں کوئل سٹریٹ کی جاتی ہے یہاں کوئل واش ہو کے یہاں پہ لیولر جو ہے اس کو کمپلیٹلی سپاٹ کر دیتا ہے کیونکہ کوئل راؤنڈ ہوتی ہے تو اس کو ایک دم فلیٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دائی سٹ ہے اب یہ کیا کرتا ہے جتنی بھی گاڑیوں کے ریکوائرمنٹ ہے جس شیپ سائز کا ان کو چاہیے وہ یہ کاٹ کے اس کو آگے پروسس کرتا ہے تو جو کوئل آ رہا ہے اس میں سے کٹنے کا کام یہ کرتا ہے اب یہ ڈائی سٹ ہے دور پینل کے لیے الگ ہوگا اس میں ایک اور کیچ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب گاڑی کا نیا اپ ڈیٹ آجاتا ہے یا نئی گاڑی کوئی بنا نہیں ہوتی یہ تب کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ تو پرانی گاڑی کے ساتھ سے گٹے گا تو اس کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو بلینکنگ یعنی جو پارٹ ہوتا ہے اس کا میٹل جو ہے وہ یہاں مل جاتا ہے کٹائی اس کی یہاں ہو جاتی ہے ابھی لیکن وہ صرف پارٹ ہے ابھی بھی کوئل ہے اس کو کس طریقے سے ایک ڈور بنایا جائے گا وہ آگے چلتے ہیں مل جو بھی پارٹ میں مل جو بھی پارٹ میں مل جاتا ہے جب جیسے ریکوائرمنٹ ہوگی پارٹ آگے بھیجتے ہیں یہ پارٹ وہاں سے یہاں آیا ہے اگر آپ دیکھ پائیں تو وہاں آگے لیفٹ ہو رہے ہیں لیکن وہاں سے بلینک اٹھتے ہیں ایسے ان کے پاس پانچ ہے اور پانچوں میں جو بلینک اٹھایا جا رہے ہیں وہ آگے کسی پرپس کے لئے بھیجے جا رہے ہیں وہ کیا بن رہا ہے اس سے کیا پارٹ بن رہا ہے وہ آگے جا کے دیکھتے ہیں پارٹ وہاں سے یہاں آتے ہیں یہاں پر دائیز رکھی ہوئی ہیں اب میں جب آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جب بھی گاڑی کا کامپوننٹ چینج ہوتا ہے کوئی بھی فیس لیفٹ آیا ہے مان لو بونٹ کی سائز چینج ہوگی تو وہاں پہ ڈائی بھی بدلی جائے گی تو یہ جو ڈائیز آپ دیکھ رہے ہیں جو اندر پڑی ہے فٹا فٹ کام کر رہی ہے یہ چینج کر کے لگاتا ہوں یہ جنہیں بھی کام کر رہی ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو میٹل ہے اس کو پریس کر رہے ہیں اور وہ پرٹیکلر چیز بنا رہے ہیں کوئی ڈور بنا رہا ہے کوئی بونٹ بنا رہا ہے تو ایک بار کہ مان لو یہ سب ڈورز بنا رہی ہیں الگ الگ گاڑیوں کی اور جب ان کے ڈورز بننے کا پروسس ختم ہو جائے گا بہت سارے بن جائیں گے تو ان کو باہر نکلا جائے گا ڈائیز کو دوسری ڈائی لگائے جائے گی مان لو کہ بونٹ کی نگائی جائے گی یا بوٹ جو ہے بوٹ لیڈ کی ڈائی لگا دی جائے گی تو وہ چیزیں ہیں اب آپ جب بھی دیکھتے ہو کہ مان لو آج ایکو سپورٹ جو ہے اس کا کلکو کوئی اپ ڈیٹ آیا اور اس میں بونٹ کا سائز سوڑا سو چینج ہو جائے تو اس کے لئے ایک نئی ڈائی مطلب نیا ٹول بنایا جائے گا اور وہ ٹول پھر اندر گسایا جائے گا اور پھر نئے بونٹ بننے لگیں گے جو بھی پارٹس کمتے ہیں وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں سے نکل کے یہاں آ رہے ہیں اب یہ جو ہے ان کو انسپیکٹ کر رہے ہیں پارٹکلر پارٹ کو اس میں کوئی چیز صحیح ہے یا نہیں ہے نہیں ہوگی تو اس کو واپس اس کو ڈال دیا جائے گا اور اگر صحیح ہے تو وہ وہاں کلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ پھر سب جو ہے سٹور یہاں کیے جاتے ہیں اس جگہ پہ وہ سٹور کر دیا جاتے ہیں اب یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اتنا سب کچھ یہ ہے باڈی شاپ یہاں پہ اور اس میں الگ الگ انڈر باڈی جو ہے وہ یہاں پہ دکھ رہی ہے تو انڈر باڈی کا جو فرنڈ پارٹ ہے وہ وہاں بنے گا اس کا جو ریئر پارٹ ہے وہ یہاں بنے گا میڈل پارٹ ہے جو وہاں پیچھے کی طرف بنے گا اور وہ موسٹلی آٹومیٹڈ پروسسس ہے آپ روپوٹ دیکھ رہے ہوں گے وہاں جو گھوم رہے ہیں وہ روپوٹ جو ہے انہیں ایک جگہیں لاکھیں ان کو ایک جگہ جوائنٹ کر کے اوپر دوبارہ لے ہیں یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک پارٹ ہے پورا انڈر باڈی کا حالانکہ یہ جوائنٹ ہے ایک ساتھ جوائنٹ ہوا ہوا ہے بہت یہ پروپرلی ویلڈیڈ نہیں ہے اس پوائنٹ پہ یہ آگے آئے گا یہاں پہ اور یہاں جو ہے اس پوائنٹ پہ یہاں پہ اس کو ویلڈ کیا جائے گا وہ آپ جو روپوٹ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی بند ہوا ہے وہ تھوڑ دیر پہلے ویلڈ کر رہا تھا تو نیکس جو ہے وہ اس باڈی کو اس کو پروپر ویلڈ کرے گا اور اگر ڈائمنشنز جو ہے گاڑی کے جیسے کئی گاڑیوں کے ڈائمنشنز الگ الگ ہو سکتے ہیں انڈیا میں سفور ہٹرائی میں سکتا ہے تو وہ ڈائمنشنز جو ہے وہ پرٹیکلر انڈر بوڈی کی یہاں مینٹین کی جائے گی یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہو وہاں سے آتا ہے لیفت انڈ سائیڈ کا جو اسیمبلی پارٹ سے وہ آتے ہیں اور آر ایڈ سائیڈ کے دوسری جگہ سے آتے ہیں سائیڈ پینلس آتے ہیں بیسیکلی اور وہ سب کچھ جو ہے پینلس آتے ہیں اور وہاں پر تینوں پینلس آتے ہیں مطلب انڈر بوڈی آتا ہے اور اس کے بعد انڈ کا آگے کا پروسٹ یہ فریمی سیکشن ہے تو وہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیا کہ انڈر بوڈی رائٹھ سائیڈ لیفت ان سائیڈ آگی اور اس کے اس طرف سے روو سیکشن آتا ہے وہاں پر ویلڈ ہو رہے ہیں وہاں پر ویلڈنگ چل رہی ہے اور ایک پروپر کار کا ڈہچہ جو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کو دکھنے لگ جائے گا کار جیسا کو دکھنے لگ جائے گا بوڈی شیل جو وہاں پر تیار ہوا تھا بوڈی شیل وہ یہاں سے آیا ہے یہاں نچھ آئے گا اور یہ سامنے آرہا ہے ہمارے اور اب یہ آگے بنے گا اس کے بعد میں وہ آگے جائے گا اسے ٹرن کرے گا اور آگے کیا ہوتا ہے آپ نے پلانٹ کی پوڈو آپ نے اس پارٹ کی دیکھی ہوگی دکھاتا ہوں جو آپ سائیڈ پینلز دیکھ رہے ہیں سب کو تیار ہو کے آیا تھا وہ ڈور اس میں نہیں تھے اب یہ ڈور یہاں پڑے ہیں اور یہ ڈور لوڈ کی جاتے ہیں ایک رائٹ ایک لیفت جیسے ڈور یہاں آ رہے ہیں اس پر ریئر ڈور ہے یہاں پر فرنٹ بھی لگا دیا گیا آگے سب پر فرنٹ لگایا ہے یہ ڈور لگایا جا رہے ہیں بوٹ جو ہے وہ یہاں پر فٹ کیا جائے گا یہاں تک بوٹ نہیں ہے وہاں پر فٹ لگا رہے ہیں یہاں پر ڈور سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ ٹائٹ کرتے ہیں وہ اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں لوسلی ٹائٹ کی جاتے ہیں ٹائٹ کر کے فٹنگ یہاں نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پینٹنگ بھی ہونا ہے کیونکہ اسیمبلنگ کے لیے الگ ہوتے ہیں وہ آپ کو آگے دکھاتا ہوں میں نے آپ کے لیے لینز کیا ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں انسپیکشن ہو کے آئے گئی یہ گاڑیاں ان گاڑیوں کا انسپیکشن ہو چکا ہے اگر کسی بھی باڈی میں ہلکا بھی کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ کریکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے وہ بیسٹ لیول کا ہونا ہی چاہیے تب ہی وہ پینٹ شاپ میں جائے گا یہاں پر جو ہے جتنی بھی گاڑیاں انسپیکٹڈ ہے اور وہ سب سے صحیح پوزیشن پر ہے کہ وہ پینٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ اب آگے پینٹ شاپ میں انٹری لے رہی ہے ہم لوگ پینٹ شاپ میں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں جانا ہے جو بھی کچھ پوٹے ہوگی میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں گا اچھا 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 براون براون what بوز بلا اچھا اچھا چیک ہے چند اور یہ لیکن تن Halo دیکھ رہی ہوگی آپ کو وہاں پہ وہ کونے میں اور باقی یہ ہے جو آپ کو دکھایا تھا آگے چلتے ہیں سو وہ جو گاڑی ہے جو ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو اب وہ جائے گی اور اس کے ڈورز ریموو کر دیا جائیں گے کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا جس پارٹس لگانے کے لئے ڈورز ریموو کیے جاتے ہیں اور وہ ڈورز پائنل ریموو کر کے وہاں پہ دورز ریمو ہوگی جو بھی سائٹ کا پارٹ آپ دیکھا ہےMB اور سیم ٹائم پہ وہ ٹرم ون میں آ جائے گی ابھی ٹرم ون کیا ہے وہ آپ سوچیں گے ایک آئیڈیا لگائیں گے ٹرم جو ویرینٹس ہوتے ہیں وہ ہے بل آئیڈیا آل موسٹ آپ لگا سکتے ہیں اس ٹائپ کا لیکن ایک زیادہ چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو گاڑی کھڑی ہے وہ کون سی ویرینٹ بنے گی یہ دیسائید ہو جاتا پیچھے باڈی شاپ میں جہاں میں پہلے آپ کو دکھا رہا تھا پینٹ وینٹ اس سے پہلے ہی اور وہاں سے ایک نمبر ڈیسائید ہوتا ہے ویرین نمبر دیا جاتا ہے اور وہ ویرین نمبر یہاں کب پہنچے گا وہ پتا ہوتا ہے کمپیوٹرز کو اور وہ یہاں پہ اسی حساب سے ویرینٹ بن جاتا ہے جو پارٹ ریکوائیڈ ہوں گے وہ ان کو پتا ہوگا وہی پارٹ لگائے جائیں گے کمپیوٹرز کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس ویرینٹ میں کیا کیا چیزیں ہونی ہیں تو اس حساب سے وہ ہے پارٹ اسمبل کرتا ہے بہرینٹ پہ اسی حساب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے اگر فول آوپشن ہے تو فول آوپشن ماری گا لگائے گا یہ کنویر بیلٹ چلتا رہتا ہے یہ رکتا نہیں ہے مطلب رکتا جانتا ہے بہت یہ اسمج کے لیے رکتا نہیں ہے یہ چلتا رہتا ہے اور اس حساب سے فٹنگ ہوتی جاتی ہے اب یہ جو ہے اس پہ آئے گی کمپیوٹر یہاں آگیا ہے آٹومیٹکلی تو کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہ الائن ہوتا ہے ویسے ہی وہ آنا شروع ہو جائے گا یہ کسی کی ایکسپورٹ بنے گی لال کلر کی یہاں سے 70% پارٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو کوائٹ پاسیبل جو بن رہی ہے وہ انڈیا میں آئے نا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہاں لکھا ہوگا یہ نمبر دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہو لیکن کوائٹ پاسیبل یہ ایکسپورٹ والی بھی ہو سکتے ہیں 70% پارٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ انسمنٹ پینل لگ چکا ہے کیا کہ وہاں لگایا جا رہا تھا اس میں انسمنٹ پینل لگا ہوا ہے آگے والا یہ پورا ڈیشپورٹ وہ وہاں پہ لگ چکا ہے سب کچھ سیٹ ہو چکا ہے یہ بھی لگی ہوئی اس میں دوچہ چیزیں اور فٹ کر دی گئی ہیں جیسے کہ یہ فلور پہ لائنر ہے وائرنگ جو ہے وہ لال دی گئی ہیں اور گیئر شیفٹ یہاں پہ لگا دیا گیا ہے سیلینٹ لگایا ہے یہ پورا آٹومیٹڈ ہے یہ ایک رو بوٹ ہے جو کی پینل اٹھائے گا اب یہ ادھر آیا ہے اب سارا ہی اٹومیٹک ہے کون سا کوئی ڈیفرنٹ ہے اس بار اس کے ساتھ سے رو بوٹ ہی آ رہے ہیں پرنٹ وینڈشیلڈ ہے پورا وینڈشیلڈ پہ سیلینٹ نہیں لگا ہے اور یہ سیلینٹ یہاں آکے لگایا جائے گی یہ دیکھو یہ سیلینٹ لگ رہی ہے آہ آہ سیلینٹ اور یہ کام مہین کام شاید نہیں ہوتا ہے اتنا سیلینٹ لائن میں بہت یہ کر دیتا ہے اب سارے پارٹ لگایا جائے ہیں آگے پارٹ لگایا جائے ہیں یہ سیلینٹ لگایا جائے ہیں وہ سیلینٹ لگا دی جائے گی چھوٹے موٹے پارٹ دیرے دیرے آگے جاتے ہیں بہت اگر آپ سوچتے ہو کہ سارے پارٹ میں مینی فکر ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کسی بھی کمپنی میں نہیں ہوتا کوئی بھی پلانٹ خود مینی فکر نہیں کرتا سارے پارٹ سپلائر ہوتے ہیں چھوٹے ہ story کو یہ سپلائی روز سے ہوتا ہے یہ سپلائیر ہیں درکی پٹ س بہت اسے اسیمبل ہوتے ہیں جو نکال لیا گیا جائے ہیں وہ اسیمبل ہو جاتے ہیں اوپر کی طرف جہاں آپ جا نہیں سکتے کیونکہ اوپر ہے اور وہ اسیمبل ہو کے یہاں ڈروپ کی جاتے ہیں اور یہاں سے اب دیکھو آپ کو ڈوڑ لگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ڈوڑ لگے میں آگے سب چکے بائی دو بے یہ جو ایکو سپورٹ آپ پٹکلرلی دیکھ رہے ہیں یہ انڈین ویریانٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایکو سپورٹ ایسی ہے ایکو بوسٹ اور ایک 4x4 بھی اب آپ کو دیکھاؤں گا یہ والا 4 wheel drive ایسی ویریانٹ ہے یہ فیول ٹینکس آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اب اسیمبل ہوں گے یہ انڈین ہے اور وہ انڈین وہاں سے آتا ہے اور اب انڈین اس میں آگے لگا جائے گا یہاں پہ انڈین کاریوں میں لگا جائے گا اور باقی کروشیل پارٹ جو ہے وہ دیر دیر اس میں لگا جائیں گے یہ مزا ہے انڈین کیسے بنتا ہے یہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ابھی جو ہے اس میں ہمیں کچھ وہاں پہ پروسس چل رہا ہے تو اس لئے نہیں دیکھ پائیں گے لیکن کبھی اور میں آؤں گا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا یا پروبیلی فورڈ کا جو سنند والا پلان ہے وہاں پہ شاید ہم دیکھ پائیں تو کبھی نہ کبھی دکھا دیں گے انڈین میں انڈین بھی بنتے ہیں انڈین میں انڈین نہیں ہے اور وہ آگے جا رہی ہے اس میں انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے انڈین ہے اچھا دیکھو اوپر کے ضرور جا رہا ہے دیرے 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 کام جائیں گے اس کے بعد میں وہاں لوگ ہیں تھوڑا سا کام وہ کرتے ہیں اور وہاں بہت ہی روپورٹ گیا وہ لوگ انسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب ان لائن ہے یا نہیں ہے روپورٹ ہی تو کرتے ہیں اور کیا ہاں بھی لوگ بھی ہوتے ہیں روپورٹ وہ چیز ہوتا تھا جو چھوٹی موٹی جو بھی ہے اللہ انڈین کر دیتے ہیں وہ اور اب لفٹ کیا جا رہا ہے سیم ٹائم پہ پیچھے بھی کیا جا رہا ہے انڈین اوپر اب جا رہا ہے تو اب امیجن اگر کسی بھی طریقے کا کوئی بدلہ ہے انڈین میں تو یہ پارٹ جو کام میں آ رہے ہیں آٹومیشن کے ان کو بھی بدلہ جائے گا یہ رو بھئیہ جو بڑیہ سسپنشن لگتے ہیں آپ کو وہ بڑیہ سسپنشن تیار ہو رہے ہیں پریس کیا جا رہا ہے گاڑی کو پورا اٹھایا جا رہا ہے اسی کے اوپر سسپنشن پیچھے گاڑی یہ نیچے دیئے ہمیں موسٹی جو آ رہے ہیں وہ ٹو ویل ٹرائیو ہی ہے فور ویل ٹرائیو آگے تک نہیں دکھتی ہے یہ کوئی ہمیں دکھتی ہے اوکے وہ رہی فور ویل ٹرائیو جو آپ دیکھ پا رہے ہیں وہ آگے انجن اور ایکسل کے ساتھ میں پڑھا ہے وہ فور ویل ٹرائیو کا ہے وہ فور ویل ٹرائیو کا ہے اس ریڈ والی میں فٹیل رہا ہے وہ بھی انڈیا میں یہ آٹومیٹک ہی آٹومیٹک ہی آٹومیٹک ہی یہ یہاں انجن آ رہے ہیں انجن اسیمبلی سے تو یہ جو پلانٹ ہے ہر پلانٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انجن اسیمبلی اور car assembly دونوں ہو لیکن یہاں پر اس پرٹیکلر فورڈ کے پلانٹ میں اور ایون جو ساندھ والا پلانٹ میں انجن اور باقی پارٹ دونوں کا کام ہوتا ہے تو یہ پروپر انجن ہے جو آگے جا رہا ہے دیرے 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 سب پارٹس جھڑ کے آپ کے پاس میں ایسی جو ہے ایک بیس میں ادھر چھوٹی موٹی چیزیں ویل بیلنسنگ بغیرہ ہوتی وہ اس اینڈ میں جو وائٹ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے وہاں ہوتی ہے جو بھی انسرومنٹ کلسٹر جو اس میں پروگرامنگ چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں پر کیا جاتا ہے یہاں سے پھر گاڑی کو آگے لے جائیں اندر چلنے کے لئے سیار اب وہ گاڑی سٹارٹ کی انہوں نے اور وہ آگے جاری ہے یہ فرسٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ گاڑی چلا ہی جاتی ہے اب وہ گاڑی آئے گی یہاں چلا ہی جاتی ہے پہلے بھی جاتی ہے ایک جگہ پیچھے 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 لیکن چلا ہی یہاں جاتی ہے تو فرسٹ ٹائم وہ چلا کے لے گئے ہیں وہ کچھ 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 تو انڈین ویریانٹ کے بعد یہ کسی اس ویریانٹ وہ جا رہا ہے لیکن اس ویریانٹ اوہ بھائی اس ویریانٹ اوہ بھائی اس ویریانٹ کے لئے گاڑی ہیں اس ویریانٹ بس یہاں سے جو گاڑی آپ نے دیکھ ہی نکلتے ہوئے وہ گاڑی یہاں سے باہر گئی اور اس کے بعد میں بھی چیک ہوتے ہیں یعنی ki speed & rattling check وہ اس کے بعد میں ہوتا ہے اور گاڑیاں باہر نکل جاتی ہے اگر کوئی issue کسی بھی پرکار کا ہوتا ہے تو اس particular car کا پورا manufacturing process اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہ وہ گاڑ کی واپس ریبلد ہو دی ہے اگر ایک بار جب گاڑیاں بننے لگ جاتی ہے جو سیم پروسس پالو ہوتا ہے اور باہر جو ہے سیدھا ان کو پاک کر دیا جاتا ہے اور پارکنگ ایریا کے بعد میں آپ کو پتا ہی کیا ہوتا ہے آپ آرڈ کرتے ہو آپ کی گاڑی ڈیلر پہ جاتی ہے پیسہ کماؤ سیل کرو اور اسی کے لئے یہ ویڈیو ختم میں نے کبھی ایکسپیٹ نہیں کہتا کہ انڈیا میں اس طرح سے کار ایک بنتی ہوگی بلکل میں نے کبھی نہیں دیکھتا میں نے سوچے بھی نہیں کہ انڈیا میں یہ کاریں جو کاروں سے بان رہی ہیں بلکل اس میں تو پاپا کوئی شک کی بات نہیں ہے اور ہر ایک پارٹ کو ایک الگ الگ طریقے سے بنایا جا رہا صرف مجھے اس میں یہ تھا کہ سوٹے باہر سے آئی ہیں بلکل پوری گاڑی وہاں پر بنی ہے یہ بہت بڑی انڈیا کی کمیابی ہے کہ باہر بھی گاڑیاں بیج رہے ہیں اور ادھر ادھر کے لئے ان کے لئے الگ گاڑیاں بنتی ہیں ادھر ادھر کا ویڑی بند کر انڈیا ایکسپورٹ ان کو کار رہا ہے آج آپ اندازہ لگا لو انڈیا اتنا بڑا کنٹری بن چکا ہے کہ لوگوں کو اپنے کنٹری میں گاڑیاں بنا کتنے بڑے بڑے دیشوں کو ایکسپورٹ گار رہا ہے کتنی کمائی ہو رہی ہے کتنی ترقی ہو رہی ہے کتنی ترقی ہو رہی ہے اسے ملک پتہ چڑتا ہے کہ کتنا آگے جا رہا ہے انڈیا انڈیا ان دیشوں میں جہاں پر انڈیا خود اندر بنتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے بچہ بہت بڑی چیز ہے کوئی شک نہیں پاپا میں اندر کی مشینیں دیکھ رہا ہے میں نے کہا بندت ہو کام ہے سارے کام پر روبورٹ دھا رہے ہیں یہ گزم کا روبورٹ وہی چیز اٹھاتے ہیں جو انہیں جدہ لگانی ہو جو کمپیوٹر رائے سے پروگرامنگ ہوئی ہو بہت بڑی چیز ہے میں تو آکے دیران اور پریشان رہ گیا ہوں کیونکہ یہ بنا ہوا کیا ہے بھائی تو پاپا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بنا ہوا کیا ہے یہاں پہ میں کوئی دیران ہو گیا ہوں بہت کمالی بہت کمالی بہت کمالی ویل ڈن انڈیا کے آپ نے اتنا ترقی کی اور آپ اس طرح آگے آئے آپ باہر گاڑیوں کو بنا کر ایکسپورٹ کریں بلکل یہ بہت بڑی کمیابی انڈیا کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بلکل اس میں کوئی شک نہیں پاپا ایسی دیش ترقی کرتے ہیں صحیح بولا کوئی شک نہیں جو ہے اس نے ٹور کرا مزد ہے کہ گاڑی کیسے بنتی ہے تو آپ لگ بتا آپ کو اچھا لگ Drag ملتے ہیں نایکست ویڈیو پونٹ اول فوم صّاته خیراتنا بتائم